با realityで لانیوز کے ناظرین میں ہوں محمد ارسلان التاری عالم سمندری گنبت کے حوالے سے جانیں گے اللہ عز و جلن حضر سلمان علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجئے حضر سلمان علیہ نبی گینہ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے عمرہ سمندر کے کنارے جاتے ہیں لیکن وہاں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی پھر آپ علیہ نبی گینہ علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر کے اندر غورتہ رگا کر اندر کی خبر لاؤ وہ واپسی پر عرض کرتا ہے میں تہہ دک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے پھر آپ علیہ نبی گینہ علیہ السلام نے اس سے طاقتور جن کو حکم دیا اس نے دبنی گرائی میں گوتا لگایا لیکن وہ بھی کوئی خبر نہ لازکا پھر آپ علیہ نبی گینہ علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آسم بن برخیہ علیہ رحمت اللہ کو حکم دیا اس نے کچھ ہی دیر میں ایک کفوری سفید چار دروازوں والا گمبت لاکر آپ کی خدمت میں حاضر کیا جس کا ایک دروازہ موتی کا دوسرا یاپود کا تیسرا ہیرے کا اور چوتھا دروازہ زامرد کا تھا اور اس کے چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا ایک کترہ بھی اس کے انتر داخل نہ تھا اور اس سمندری گمبت کے انتر ایک خوبصورت صاف سترے لباس میں ایک شخص نماز میں مشغول تھا جب وہ نماز سے فارغ ہوا آپ علیہ نبی گناہ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور اس سمندری گمبت کے حوالے سے دریافت کیا اس نے فرمایا میں نے الحمدللہ ستر سال تک اپنے والدین کی خدمت کی ہے میرے والد صاحب معذور تھے اور میری والدہ نبینا تھی میری والدہ نے با وقت وفات مجھے یہ دعا دی ہے یا اللہ عزوجل میرے بیٹے کو عمر بالخیر عطا فرما اور میرے والد محترم نے با وقت وفات مجھے یہ دعا دی ہے یا اللہ عزوجل میرے بیٹے کو ایسی جگہ پر عبادت میں لگا جہاں شیطان مداخلت نہ کرے والد صاحب کی وفات کے بعد جب میں سال سمندر پر آیا تو مجھے یہ غنبت نظر آیا میں اس کے اندر داخل ہوا اور اتنے میں ایک فرشچے نے اسے سمندر کی تیہ میں اتار دیا پھر آپ علیہ نبی گناہ علیہ السلام نے اس سے اس حوالے سے دریافت کیا اس نے فرمایا کہ مجھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی گناہ علیہ السلام کے دور میں میں آیا تھا آپ علیہ نبی گناہ علیہ السلام نے جان لیا اسے دو سو سال خزر جھکے ہیں مگر اس کا ایک بار بھی سفید نہیں ہے پھر آپ علیہ نبی گناہ علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ایک سبس پریندہ اپنی چونچ میں پیلی سی کوئی چیز لاتا ہے جس میں تمام دنیا کی نیمتیں ہوتی ہیں میں اسے کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد میری بھوک پیاس مٹ جاتی ہے میری سوستی اونگ وغیرہ تمام اس سے دور ہو جاتی ہے پھر آپ علیہ نبی گناہ علیہ السلام نے حضرت آسم بن برخیہ علیہ رحمت اللہ کو فرمایا کہ اس کو وہیں پر چھوڑا آپ علیہ نبی گناہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے سامین مہترم دیکھا آپ نے والدین کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اس شخص کو عجر ملا ہے ہمیں بھی چاہیے ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے چاہیے